اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کنڈنس ملک بنائیں گے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک کپ ہمیں چینی چاہیے ایک پینچ ہمیں میٹھا سوڈا چاہیے اور دو کپ دودھ چاہیے یہ میرا ایک کپ کا میری این کپ ہے ایک کپ میں اور ایڈ بکروں گی اس کو بناتے وقت چاہیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایک کپ میں نے یہ دودھ ڈال دی ہے دودھ آپ کسی بھی کی طرح کا لے سکتے ہیں جیسے کہ پھل فیٹ والا یا دوسرا کوئی بھی ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اور یہ میں پھل فلیم پر اس کو بناوں گی یہ دو کپ دودھ ہو گیا اس میں یہ ایک کپ چینی ڈال دی ہے میں نے اور اس کو ہم پکاتے ہیں جب تک پکائیں گے کہ یہ تھوڑا سا ہمیرا جب حاف بریج ہے یہ دودھ اس میں سے تو اس کو آپ کو مسلسل چمچ چلانا ہے اس میں فل فلیم پر ہم اس کو بنا رہے ہیں اگر یہ آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ نیچے سے جل جائے گا اور اس کو سائیڈوں سے بھی آپ نے ایسے ایسے کر کے اتارنا ہے اس کو بھی یہ دیکھیں دودھ نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور یہ ہمارا جتنا ہم نے دو کپ دودھ ڈالا تھا تو اس سے اب کتنا زیادہ یہ کم ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو بھی تھوڑا در اور پکائیں گے اس میں دیکھیں یہ کیسے بھل بھلے سے بن رہے ہیں اس کے اور اس کا کلر چینج تیزی سے پکر ہے ابھی بھی فل آنچ پہ یہ پکر ہے تو اس کو بس سائیڈوں سے دیکھنا ہے اس کو اس وقت سے میں حالا رہی ہوں تو اس کو سائیڈوں سے بھی لگنے نہیں دینا اور نیچے سے بھی یہ دیکھیں ہمارا ٹھک ہونا شروع ہو گیا یہ تو اب اس میں ہم ایک پینچ جو ہے نا ہمارا وہ بیکنگ سوڈا تھا وہ میں ڈال دوں گی اس میں اور اس کے ڈالتے ہی وہ گھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تقریباً ایک کپ سے بھی جب کم رہ گیا تھا میں نے اس میں میٹھا سوڈا ڈالا تھا ایک پینچ اور اس کو میں اس وقت سے مسلسلہ آرہی اس کو ڈالتے ہی وہ ٹھک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکا کہ یہ نہ نیچے سے لگ جائے گا پہلے بھی مسلسلہ آرہی تھے کیونکہ میٹھا سوڈا ڈالنے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ اگر میں چھوڑوں گی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح پر اب یہ دیکھیں پکنے کی یہ بالکل نزدیک ہے کہ اب بننے والا یہ اور دو تین منٹ میں اس کو پکاؤں گی اور بہت زیادہ ٹھیک اس کو نہیں کرنا کیونکہ جب رکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے ویسے ہی ٹھنڈا ہونے کے بعد تو اگر زیادہ پکا دوں گی تو پھر وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا وہ فورا نہیں اس کو تھوڑا سا سوفٹ ٹھیکھیں گے اور تاکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بلکل کنڈینس ملکی شکل میں آجائے یہ دیکھیں ہمارا کنڈینس ملک اگر اس سے زیادہ ہم بنایں گے اس کو پکائیں گے تو پھر یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی ٹھنڈا ہو گا تو یہ بہت اچھی کنڈیشن میں آ جائے گا اس کو ہمیں اتنا ہی ٹھیک چاہیے گا میں چولا اس کا بند کرتی ہوں ہمارا کنڈینس ملک تیار ہو گیا ہے تو یہ آپ اس کو ٹرائی کریں آپ کو اچھا لگے گا اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ایک نئے ٹش کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ